اللہ ہوئے سارے یہ علیہ سنت جماعت تو اس لئے سراط اللہزین آنامتا علیہم یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا اس کا سلیس ترجمہ یہ ہوگا کہ یا اللہ ہمیں علیہ سنت جماعت کے راستے پر چلا دے کیونکہ انام ہوئے تو انہی پر اگر کہیں ذرا توجہ فرمائیں کہ اگر شیعہ ذرا کہیں کہ ہم پر انام ہوا ہے ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان سے کہو کہ تمہیں تھپڑ اور جوتیاں کیوں پڑتی ہیں یہ تو اللہ کا عذاب ہے یہ انام نہیں ہے یہ جو برشیاں آپ کو سینے پر مکہ اور تھپڑ لگتے ہیں یہ تو عذاب ہے یہ انام نہیں ہے اور اگر دوسرا گروہ کہے کہ ہم صحابہ اکرام کے سپائی ہیں تو ہم پر انام ہے کہ ہم ابو بکر کے سپائی ہیں ہست عمر کے سپائی ہیں تو ان سے کہو کہ اگر تم ہدایت پر ہوتے تو تم پھٹتے نہ جیکٹے پہن کے پھٹ جاتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا غزب ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے خود بھی مرتے ہو دوسروں کو بھی مارتے ہو تو پھر انام نہیں ہے انام ہے تو کس پر ہے جو داتا صاحب جاتے ہیں گوزبک جاتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں یا علی کہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا انام ہے صراط اللہ زینہ نامتا علیہم یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا صراط اللہ زینہ نامتا علیہم یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا تو انعام ہوا ان لوگوں پر سبحان اللہ گیارویں ہے تو ہمارے لیے بلاد ہے تو ہمارے لیے غوث پاک کا لنگر ہے داتا صاحب کا لنگر ہے تو ہمارے لیے یہ انام ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کا کہ ہم کھانے وہ کھاتے ہیں جن پر قرآن پڑھا جائتا ہے دنیا میں بھی انام آخرت میں بھی انام یا اللہ چلا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انام ہوا یعنی سنت و جماعت کے لوگ ہیں غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غزب ہوا محرم میں آپ دیکھتے ہیں کہ غزب کن پر ہوا اور ہر سال غزب ہوتا ہے صرف محرم نہیں پورا سال جب بھی کوئی مجلسے آزا ہوتی ہے غزب ہوتا ہے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی اور جو لوگ پھٹ جاتے گوز پاک کی توین اور بید بھی کرتے ہیں کچھ دیر بعد وہ پھٹ جاتے تو ان پر غزب ہوا یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو پھٹ جاتے ہیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن کو تھپڑ مکے ہتھیار چھوڑیاں جن پر چلتی ہیں اور جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان کے راستے پر نہ چلانا اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحاب نے کلمہ پڑا ہوا ہے سارے ہی ٹھیک ہیں کسی مسلمان کا دل نہ دکھاؤ یہاں پر ونڈ ہو گئی ایک وہ ہے جن پر انعام ہوا ایک وہ ہے جن پر غزب ہوا غزب والوں سے بچنا چاہیے انعام والوں کے پیچھے چلنا چاہیے اب یہ کہنا جائز نہیں جتھے جتھے کوئی لگے سارے ہی ٹھیک اچھا اگر کوئی رات کو کسی دکان کا تعلیٰ توڑ لے تو پھر وہاں بھی یہ قانون چلنا چاہیے کہ جتھے جتھے کوئی لگ گیا ہے انہوں لگیاں رہنے دے اگر کوئی نلکے دیا تھی اتار لے تو پھر وہاں بھی یہی قانون چلایا کرو کہ جتھے کوئی لگ گیا ہے ٹھیک انہوں لگیاں رہنے دے اگر کوئی ماں باپ کی بے عدبی کرتا ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں اسے بھی کہہ دو کہ جتھے کوئی لگ گیا ہے ٹھیک انہوں لگیاں رہنے دے ماں باپ بے عدبی گستا کی کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک ہدایت ایک راستے پر ہے جو کہ جی ٹی روڈ ہے باقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر غزب بھی ہوا اگر ان کے راستے پر چلو گے تو تم پر بھی غزب ہوگا انعام والے لوگوں کے راستے پر چلے گو تو تم پر بھی انعام ہو جائے ولد دعالین اور جو گمراہ لوگ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں گمراہ بھی ہیں صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل میں اگر عشق مصطفیٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں پتہ یہ چلا کہ سارے کلمہ پڑھتے ہیں کلمے کی حقیقت کھل کے سامنے آگئے کلمہ پڑھتے ہیں پر ان پر غزب ہوا کلمہ پڑھتے ہیں ولد دعالین اور وہ گمراہ ہیں ان کے راستے پر نہ چلانا یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلانا جو یہود و نصارہ کے ینڈے پر چلتے ہیں اور مسلمانوں میں قتل و غارت کرتے ہیں ان کے راستے پر یا اللہ نہ چلانا تو سرات مستقیم کون سا ہے جس پر انعام ہوا اور وہ اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے اللہ اکبر یہ سوال ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی